اسلام علیکم ناظرین سنو ڈیجٹرل میں آپ کا مذبان ڈاکٹر نمر عزباسی آپ کا خیر مقدم کرتا ہے ناظرین آج اس موضوع پہ ہم بات کریں گے وہ ہے نظام کی تبدیلی بہت سارے دوستوں نے اپنے میسیجز میں سوال کیا کہ آپ جمہوریت کے خلاف ہیں جمہوریت کی نفی کیوں کرتے ہیں درہا اس کے نقائص تو بیان کر دیں تو آج میں نے سوچ ہے لو پولز آپ کے سامنے رکھ دوں اور اس کے پیرل جو ہے وہ اسلامی گورننٹ سسٹم آپ کے سامنے رکھوں گا کہ تکمیل پاکستان مومنٹ کون سا نظام چاہتی ہے پاکستان کے اندر سب سے پہلے جمہوریت کی بات کریں تو اس کے لغوی معنی ہیں لوگوں کی حکمرانی یعنی رول آف دا پیپل یہ دو یونانی الفاظ ڈیمو یعنی لوگ اور کریٹوس یعنی حکومت سے مل کر بنا ہے لوگوں کی اکثریت کی بات ماننا اس کا مفہوم یہ ہے در حقیقت یہ اکثریت کی اطاعت کا نام ہے یونانی مفکر ہیرڈٹس لکھتا ہے کہ جمہوریت ایک ایسی حکومت ہوتی ہے کہ جس میں ریاست کے حاکمانہ اختیارات قانونی طور پر پورے معاشرے کو حاصل ہوتے ہیں جیسے ابراہم نمکن نے کہا دیموکریسی مینز گورنمنٹ آف دا پیپل فار دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل لوگوں کی حکومت لوگوں کے لیے اور لوگوں کے ذریعے اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگوں کی حکومت ہوتی ہے جبکہ اس کے پیرلل اگر ہم دیکھیں تو اسلام کے اندر جو تصور ہمیں ملتا ہے وہ اہلیت کی بنیاد پہ ہے وہ گورننس کا وہ سب سے پہلے ہے اللہ رب العزت تمہیں حکم دیتا ہے کہ آمانتیں اہل لوگوں کو لوٹا دوں جب گورننس کی بات آتی ہے چاہے وہ نومینیشن ہو یا سیلیکشن ہو یا الیکشن ہو اسلام کے نزدیک سب سے پہلا کرائٹیریہ ہے کمپیٹنس وہ شخص کمپیٹنٹ ہونا چاہے آقل ہو بالغ ہو اور اس کا فیزیکلی اور منٹلی فٹ ہونا ضروری ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ قرآن اور شریعت اور دین کا علم بھی رکھتا ہو دیانتدار بھی ہو کرپ پریکٹسز میں انوالو نہ ہو نون پروفلی گیٹ ہو جو آپ کے قانون میں لکھا تھا مگر اس پر عمل نہیں ہوتا پھر اس کے ساتھ ہی اگر ہم اسلامی پرسپیکٹیو میں رولز آف گورننس کا مطالعہ کریں تو جو ہمارے سامنے جو پکچر نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اپسلوٹ آثورٹی اللہ کی ہے قادر مطلق حکم صرف اللہ کا ہے ان الحکم اللہ للہ اور اس کی تشریح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحثیت شارع یعنی قانون ساز کے مقنن کے اور لا میکنگ آثورٹی کے اور بحثیت شارع علیہ السلام اس کی ایکسپلینڈیٹری آثورٹیز کے آپ کو تفویز کی گئی یعنی اللہ کا قانون ہوگا دیوائن ریولیشن قرآن کی صورت میں اور اس دیوائن ریولیشن کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قانون بنا بھی سکتے ہیں یعنی قانون ساز ہیں اور قانون کی تشریح کا اختیار بھی اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے تفویز کیا ہے تو آپ کو بیسٹورڈ آثورٹیز دی گئی ہیں آپ ریپریزنٹیٹیو ہے اللہ رب العزت کے بحثیت نبی اور رسول کے اور پھر حاکم وقت جو ہوگا وہ ٹرسٹی ہے وہ امین ہے وہ جب بھی فیصلے کرے گا اللہ اور اس کے رسول کے قوانین اور حکامات کی روشنی میں کرے گا یہ اسلام کا رول آف لاؤ ہے جبکہ جمہوریت میں اکثریت کی حکمرانی ہے لوگوں کی حکمرانی ہے چاہے اکثریت غلط پہ کیوں نہ اکھٹھی ہو جائے لیکن اسلام میں جو پیرامیٹر ہے بیسک پرنسپل ہے امارت کا جس کی کنکریٹ پہ پوری بنیاد کھڑی ہے گورننس کی وہ ہے رول آف لاؤ اور وہ ہے دیوائن لاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت دوسری بات جیسے قرآن میں ہم اس کی بہت ساری مثالیں لے سکتے ہیں مَا آتَكُمْ الرَّسُولُ فَخُزُّهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ سورہ حش میں فرمایا میرے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دے دے والے لیا کرو جس سے منع کرے اس سے رک جائے کرو پھر سورہ آراف کے اندر فرمایا کہ ان باتوں کا حکم دیتے ہیں نیک باتوں کا برائی سے روکتے ہیں پاکیدہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور گندی چیزوں کو حرام کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلت اور حرمت کا اختیار بھی اللہ رب العزت نے دیا بہت ساری چیزوں کو حلال کرنا اللہ رب العزت کے ودیت کردہ علم کی روشنی میں تو یہ ہیں آپ کی لاؤ میکنگ آثورٹیز پھر سورہ نساء میں کونفلکٹ مینجمنٹ کے بارے میں فرمایا کہ جب جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم فیصلے کا اختیار نہیں دے دیتے اس وقت تک کوئی بھی صورت نہیں بچتی پھر فرمایا جب کسی کونفلکٹ میں پڑ جاؤ تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو ڈیموکریسی میں ہے کہ آپ نے اپنے رولز کے تحت اس کا فیصلہ کرنا ہے اسلام میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اللہ اور رسول کی طرف لوٹانا پڑے گا پرنسپل کے ذریعے جیسے حجرِ اسوط کی تنصیب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وین دیا کہ ہر قبیلہ کہہ رہا تھا کہ میں حجرِ اسوط کو نصب کروں گا تو لڑائی پھوٹنے کا خدشہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قبیلے کے ایک سردار کو بلایا ایک چادر لی اور ان کو کہا کہ وہ لیڈ کریں تو ہر کوئی اس میں پارڈیسپیٹ کرنا شروع ہو گیا تو شراکتداری ہے اسلام میں کونفلکٹ مینجمنٹ میں یہ خوبصورت مثال ہے اب آگے آتے ہیں جمہوریت کے کچھ نقائص کی طرف لبرل ڈیموکریسی جی بارہ سو پیسٹ میں آئی پھر پندرہ سو سترہ میں مارٹن لوتھر کینگ جو ہے اس نے یورپ کی نشات سانیہ اور اصلاح کے نام پر اپنے مقالے چر کے دروازے پر نصب کر کے چر سے آدادی آزل گئے یعنی لا مذہبیت یہی نظریہ سولہ سو اٹھاسی میں انگلیش سیول وار کا پیش خیمہ ثابت ہوا پھر سترہ سو انانوے میں انقلاب فرانس کے بھیانک نتائج نکلے یہ جو جمہوریت کے چیمپئن پاکستان میں وہ دیکھ لیں ایک لا مذہبیت یعنی سیکولرزم کو قانونی تشخص حاصل ہوا جمہوریت جو ہے وہ لا مذہبیت بیراروی پھیلاتی ہے چاہے وہ الومیناٹی ہو فری میسنز ہو آج کل بیراروی پاکستان میں مدر آزادی جو ہے وہ دی گئی ہے آپ دیکھ لیں یوت کے اندر کیسی ہرڈلز ہیں ڈائیووز ریشو بڑھ رہی ہے تعلیم یافتہ نوجوانوں کے اندر بھی اس کی ورہ یہ ہے کہ دین سے دوری ہے وہ منیج نہیں کر پاتے انہیں فیملی لاس کا ایتھکس کا نہیں پتا ہوتا اور دوسری بات مذہب سے آزادی اب گے لیزبین الگی بی ٹی کیو فیمنزم اس طرح کے فتنے اٹھ رہے ہیں کیا وجہ ہے کہ دین سے دوری ہے سوشل میڈیا پہ زیادہ فوکس ہے جمہوریت مدر پادر آدادی جو ہے وہ لبرالزم فاشزم اور پھر فیڈم او ایکسپریشن اور سپیچ کے نام پہ مذہب سے بالہ تر قوانین اور ریسٹرکشن کو چھوڑتے ہوئے اس راستے پر گامزن ہیں جو دماغ کے لیے بھی بتر ہے اور جسم کے لیے بھی روح کے لیے بھی جیسے کہا جاتا ہے کہ ہمارا جسم ہماری مرضی نہ ہمارا جسم ہے نہ ہماری مرضی ہے جسم بھی خدا کا ادا کرتا ہے مرضی بھی اس کی ہے کلی روح من عمر ربی روح بھی اللہ کی طرف سے اس کے کمانڈ میں تو ہماری کیا آتورٹی ہے ہمیں اپنے فیصلے اللہ و رسول کے تابع کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں امپاور کرے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ریوارڈ ملے گا پھر یہودیوں کا سب سے بڑا بینک جو بینک آف فرانس ایک شیطانی اتھیار کے طور پر یہ بھی ڈیموکریسی کی جو پیداوار ہے وہ سامنے آیا امریکہ برطانیہ فرانس یہ دیکھ لیں ان میں تھوڑا سا ڈیموکریٹک لبرل کلچر اس وقت تھا تو انہوں نے کیا کیا جنگ عظیم اول جب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا پھر جنگ عظیم دوم کے بعد انہوں نے ڈیموکریسی مسلمانوں پر مسلط کی اور اس کے لیے افغانستان میں لاشیں گری ایراک وار میں لاشیں گری مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کٹا گیا تو جمہوریت چپ خون مار کے خون کی ندیاں بہا کے خون کے سمندر بہا کے واپس آئیے کوئی جمہوریت ایسی چیز نہیں ہے پھر اس کی اگلی بات میں آپ کو بتاؤں کہ اقبال نے کہا تھا جلال پادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے جنگ عظیم تو دین سیاست سے جدا نہیں ہے نہ سیاست دین سے جدا ہے اسلام نے پوری گورننس کے موڈل قرآن میں بتا دی لیکن میں جو کہتا ہوں ابراہم لنکن نے کہا تھا گورنمنٹ آف دا پیپل اوڈبل آف آف لوگوں پر بند فار اوے فروم دا پیپل لوگوں سے کوسن دور اور لوگوں کو خریدنا اسی کو اقبال نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا جمہوریت تو عام آدمی ہوتا ہے لیکن یہاں اس کا کوئی سلسلہ ہی نہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک بھیکاری بھیک مانگ رہا تھا تو غیر مسلم تھا آپ نے اسے پوچھا کیوں بھیک مانگ رہے روزگار کے لیے کچھ نہیں ہے بوڑا تھا آپ نے اس سے یہ نہیں کہا کہ نہ آپ نے فرمایا تمہاری جوانی میں ہم تمہیں امپاور نہیں کر سکے ہم تمہارے گناہگار ہیں اسے بیت المال سے وظیفہ دیا یہ نان مسلم مائنورٹیز کے خلافہ موڈل کے اندر یہ حقوق ہیں جو انہیں عطا کیے گئے پاکستان کے اندر اگر دیکھا جائے جس جمہوریت کی ہم بات کرتے ہیں وہ آرٹیکل تھرٹی ایٹ کی کلاوز ایف تو ایلیمنیٹ ایز ارلی ایز پوسیبل ابھی تک ایز ارلی ایز پوسیبل نہیں آیا اور سود کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں سب سے بڑی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کو بڑا ہونے سے پہلے بیچنے سے منع فرمایا آپ نے فرمایا جب کسی شہر میں زنا اور سود عام ہو جائے تو انہوں نے گویا اللہ کی عذاب کو دعوت دی مکاشفت القلوب میں ہیں یعنی اللہ کی عذاب کو انوائٹ کر رہے ہیں کس بیس پہ ایڈلٹری پہ اور سود پہ انٹرسٹ اور یوجری آج آپ کے معاشے میں یہ دو لانتیں عام ہو رہی ہیں اس کا سب سے بڑا فیکٹر سوشل میڈیا اور یہ ڈیموکریٹک جو کلچر آپ نے فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پہ بنایا اس کے سمرات سامنے آئے پھر اعلان جنگ کیا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا احل اللہ البعی و حرم عربہ آیت نمبر دو سو پچھتر سود زنا سے بھی بتر ہے سود لینے اور دینے والے پر اللہ اور رسول کی لانت ہے پھر فرمایا چار اسخواست جنت میں داخل نہیں ہوگی شرابی، سود خور یتیم کا مال نہ حق کھانے والا اور والدین کا نافرمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسا درہم جسے آدمی بطور سود لیتا ہے اللہ کے ہاں تینتیس مرتبہ ایڈلٹری سے زیادہ برا ہے اور سب سے بڑا سود مسلمان کے مال میں سے کچھ لینہ ہے مجھے حکمران حاکم وقت بتائیں تم مسلمانوں کے مال میں سے کرپشن نہیں کرتے عوام کے ٹیکس سے اپنی عیاشیہ نہیں کرتے تمہارے بچے باہر ہیں تمہاری جائدادیں باہر ہیں تم نے پوری دنیا کو بسنس امپاور بنا دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جو مسلمان کے مال میں سے کھاتے تو تم مال میں سے نہیں کھاتے تختی اپنے نام کی ہوتی ہے پیسہ عوام کا ہوتا ہے ایک تکہ اپنی جیب سے نہیں لگایا ہوتا ہے یہ جمہوریت ہمیں نہیں چاہیے ہمیں وہ خلافہ اور ریاست مدینہ موڈل چاہیے پھر فرمایا سود میں ستر گناہیں سب سے ادنا گناہ جیسے ماد اللہ آدمی اپنی ماں سے نکاح کرے اب میں آگے آپ کو دو تین چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں وہ یہ ہیں کہ اور یہودیوں کے سود لینے کی ورح سے عذاب آیا حالانکہ انہیں اس سے روکا گیا سورہ نساء میں ہے مفسرین نے لکھا سابقہ امتوں میں بھی سود حرام تھا یہ جمہوریت کے سمرات کہ جی آئی ایم ایف پہ جائیں آئی پی پیس کو آپ سود دیں عوام کا پیسہ نچوڑ رہے ہیں اور پھر اللہ اسے اعلان جنگ کر رہے ہیں پھر اللہ نے فرمایا سود کو اللہ تعالیٰ گھٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں صدقے کا مال بڑھاتے ہیں سود خور دیوانہ اور مقبوط الحواس اٹھایا جائے گا وہ پاگل ہوگا جنونی ہوگا یہ سن لیں ذرا پھر فرمائے دگنا مت کھاؤ یہ ڈبل کر کے اللہ سے ڈرو پھر فرمائے اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا لے ربا یعنی سود قطی حرام ہے اس قرمت کا منکر کافر ہے اور حرام سمجھ کر اس کا مرتقب فاسق اور مردود الشہادہ اس کی گوائی بھی قبول نہیں ہوگی ٹھیک ہے اور پھر دنیا کی زینت اور مال دھوکہ فتنہ یہ ساری چیزیں اس میں بیان ہوئیں میرے بیان کرنے کا مقصداد یہ تھا کہ جب آپ کے پاس گورننس موڈل اسلام کا ہے جس میں صدقات ہے چیریٹی ہے زکاة ہے پیوریفیکشن آف یور ویلت زکاة کا مطلب بھی پاکیزگی ہے تو آپ سود کی طرف کیوں جاتے ہیں آپ اپنا زکاة کا سسٹم بہتر بنائیں آپ جو ہے صدقات کو بنائیں آپ چیریٹی کو لوگوں کو امپاور کریں تو سود جب اللہ اور رسول نے کہہ دیا کہ اس میں اللہ رب العزت اس کو گھٹاتا ہے اس میں برکت نہیں ہے برکت ختم ہو جاتی ہے برکت حلال میں ہے برکت تجارت میں ہے تو آپ ڈیموکریسی کے نام پہ اپنی گورنمنٹ کے نام پہ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں سودی معیشت کے پاس اس کا عام آدمی پہ برا اثر پڑتا ہے ہمارے پاس پورا بلا سود بینکاری کا موڈل بھی ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ اس کو انیشیئٹ لے کے رائچ کر کے پاکستان میں خلافہ موڈل ریاست مدینہ کی طرف جائے رہے ورنہ یاد رکھیں جس طرح حالات جا رہے ہیں یہ اللہ اور رسول کی عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے جس طرح ایڈلٹری فورنیکیشن بڑھ رہی ہے سودی معیشت کی وجہ سے عام آدمی کے ذائقے میں بھی برکت ختم ہو گئے چونکہ معیشت ساری سود پہ چل رہی ہے تو سود یا پھر آپ شیطان کو راضی کریں یا پھر رحمان کو راضی کریں چوئیس آپ کی ہے قیامت کے دن فیصلہ ہوگا کہ ہم رحمان کے صف میں کھڑے تھے رحمان والوں کی عباد الرحمان کی یا شیطان والوں کی صف میں کھڑے ہوئے یہ بڑے بڑے پیٹوں والے پلازے یہ بڑے بڑے جو بینکوں میں رکھ کے اس پہ قیمت متعین کر کے سود خور سود لیتے ہیں یاد رکھیں جب قبر سے اٹھیں گے تو آپ صرف فرمایا مخبوت الحواس پاگل میڈ مجنو بن کے اٹھیں گے اپنی حالت پہ ذرا رحم کریں اس قوم پہ رحم کریں اللہ رسول سے وار کی حالت میں اللہ رسول نے فرمایا حالت جنگ میں اس جنگ سے پناہ مانگے اور امن میں آنا چاہتے ہیں تو برکت ہے تجارت میں ہمارا کام تھا آپ تک بات پہنچانا تاکہ آپ لوگ اس چیز کو آگے پھیلائیں اور معاشرے کے اندر اسلام کا تصور حکومت اور گورننس اور ویاست مدینہ موڈل اس کو انیشیئٹ کریں سنو ڈیجیٹل آپ کے لیے اسی طرح کے موضوعات اویرنس کے لیے لاتا رہے گا ہمارا کام ہے آپ کے شعور پہ دستک دینا آگے آپ کا کام ہے اپنا بہت خیال رکھئے گا اپنے بزبان ڈاکٹر مریاد عباسی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ